آؤ نا تمہیں بتاتا ہوں ادھر دیکھو حضور گھر سے نکلے پوچھتے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو جب آپ کیا پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو جانے دو مجھے آج مت رکھو جانا چاہتا ہوں آقا کہاں جانا چاہتے ہو کابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں گھر جانا چاہتا ہوں گھر جانا چاہتا ہوں کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور میراج کی بات نکلے تو علی کو اپنے بستر پر صلاح دیا کیا بات ہے علی کی کیا بات ہے حیدر کی کیا بات ہے حسنین کے اببہ کی کیا بات ہے فاطمہ کے شور کی کیا بات ہے حیدر کرار کی کیا بات ہے علی ولی کی کیا بات ہے فاتح خیبر کی کیا بات ہے نبی کے دمات کی کیا بات ہے فاطمہ کے شوہر کی کیا بات ہے شہر خدا کی جو نبی کے بستر پارے ہیں کیا بات ہے حسنی کی جو نبی کے بستر پارے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہی بات ہے ہی انتہا ہے کہ نبی کے بستر پر علی بستر نبی کا چادر نبی کی مقام نبی کا جگہ نبی کی لیٹا ہوا دے کون ہے کون ہے علی نبی کے بستر پر ہے علی نبی کے بستر پر ہے نبی صدیق کے کندوں پر ہے علی بلندوں والا نہیں ہے کہ علی عظمت والا نہیں ہے کہ علی کشان آلہ سے آلہ نہیں ہے کہ نبی کا بستر علی کو مل گیا اور صدیق کا کندہ نبی کو مل گیا اور جسے بستر ملا میں اس کا بھی غلام ہوں جس نے اپنا کندہ دیا میں اس کا بھی غلام ہوں سمجھتا کیوں نہیں ہے جس بستر سے نبی چنا ہوا اس بستر پر علی آیا اور علی بستر سے علی بستر پر علی کو سنا کر نبی گیا کہا بستر کا ہم سبر بستر کا ہم سبر توجہ وقت کم ہے میری بات پر توجہ کرنا بستر سے اٹھے غلام Morgen بستر سے اٹھے گھر سے نکلے دروازہ کھولا بہر چلے گئے بستر سے اٹھے دروازہ کھولا بہر چلے گے بستر کو علی کو سلا دیا بستر علی کے حوالے کر دیا کہا میری امانتیں تمہارے حوالے میری امانتیں تمہارے حوالے اللہ نے کہا نبی بستر چھوٹ بستر سے اٹھ اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دیں میں تصور کے دنیا میں جا کر کہتا ہوں اللہ نبی نے اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دیئے اللہ آپ اپنی امانت کس کے حوالے کر رہے ہیں جوابات ہے علی علی نبی نے اپنی امانت علی کو دے دی اور اللہ نے اپنی امانت صدیق کو دے دی کیوں نہیں چلا جاتا پیچھا کیوں نہیں کرتا دشمن پیچھے لگے ہوئے کوئی تکلیم پہنچا دے اٹھ کر جاتا کیوں نہیں ہے تڑپ کیوں نہیں جاتا علی کہتے میں کیوں تڑپوں جملہ سمجھنے کے قابل علی کہتے میں تڑپوں کیوں بھائی پریشان کیوں ہوں مجھے غامت و دب لگے جب کسی اور گیا جائے میں جانتا ہوں ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں اور جب نبی ابو بکر کے پاس ہوں پھر علی چادر اڑ کر سکونسس ہو جاتا ہے میرے گھر کون آیا تھا ڈلبیاں کون آیا تھا دروازے پہ کون آیا تھا میرے دروازے پہ کون گڑا تھا تجھے پتہ نہیں کہتا منشٹر تھا وزیر تھا صدر تھا پانٹی کا لیڈر تھا بڑا عدوی تھا شیخ الادیس تھا مفسر تھا مقرر تھا عدیب تھا وائش تھا پائے بیت تھا بنام تھا بڑا نام تھا بڑی حیثی تھی بری شانتی بڑا مقام تھا دنیا میں بڑا مانا جاتا تھا میرے دروازے پر تھا میں فقر کیوں نہ کروں میں نے پوچھا ابو بکر سے تو بتا تیرے دروازے پہ قوم تھا کب پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے وہ دیکھ بڑا تھا فقر الرسل تھا تاجدار 이 حرم تھا تاجداری مدینہ تھا رحمت اکل تھا رحمت کا مجسم تھا رحمت کا پیکر تھا حسن کا قرار تھا جلال تھا جمال تھا تکمے کی بہار watching بہر طاقوة تھا حسن کائنات تھا جلال کائنات تھا جمال کائنات تھا اور روح کیا دب دباء کیا خوبی اکائنات تھا سFTAی کیا صفحات کیا معیزات زیار کیا تیرے دروازے پہ کون ہے کائنات کا سردار تھا وہ عظم کتنے تُو گدہ میرے گھر پی رایا تھا برکت ہو گئی ہائے 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 تیرے گھر پی رایا تھا صدیق کے گھر سرکار آئی تھے دادمیاں والو اگلی باست سمجھنا جملہ مت کرنا میرا اگلہ جملہ سمجھنا آئے تھے ایک ہے آپ کے گھر کوئی آجائے کیا علیہ خریت سے ٹھیک ٹاک چلے گئے بڑی بات ہے کھایا پییا چاہے دعوت چلے گئے حضور آئے ہیں کیوں کہہ سے تھوڑے آیا ہوں ابو بکر تجھے لینے آیا ہوں یار چلنا چلیں یار چلنا چلیں یار چلیں نا اوہ کی طرح نبی صدیق کو لے گیا اور تیرے دروازے پہ کیا آیا صدیق کے دروازے پہ سورج آیا آسمان نبوت کا سورج آیا آیا ہی نہیں چل چلیں لے گیا سن میراج کا مفہوم منوان نبی صدیق کو لے گیا تو کہتے نبی تو کہتے صدیق خلافت لے گیا صدیق خلافت لے گیا اوہ بابا صدیق کو ہی نبی لے گیا اٹھا قسم بتا نہیں لے گیا رکھ قرآن پہ آگ بتا نہیں لے گیا پڑھ تاریخ قرآن نہیں لے گیا پڑھ میراج کی رات نہیں لے گیا دیکھ دروازہ نہیں لے گیا ہاں تمہیں آدھ دیکھ اٹھا کر نہیں لے گیا صدیق لینے نہیں گیا نبی لینے آئے میں نے تصور کے دنیا میں پوچھا کہا آج آپ کیوں جا رہے ہو بلاؤ تو نوکر ہے غلام ہے خادم ہے سر کے بل آئے گا فرمائے آج خود جاؤں گا آج خود جاؤں گا کیوں جاؤں گا کل دنیا کہے گی خلافت لینے آیا تھا انہیں بتانے جا رہا ہوں میں خلافت دینے گیا یہ میری بات ہے یہ میری بات ہے کیوں نہیں گیا تھا دنیا کو بتانے کیا تھا یہ لینے نہیں آیا میں دینے گیا خلیفہ بلا فصل ابو فکر خلیفہ بلا فصل ابو فکر خلیفہ بلا فصل ابو فکر ابو فکر خلیفہ بلا فصل ابو فکر ابو فکر